بھولی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ حسن اسلام آپ ملحظہ کر رہے ہیں ایک مردبہ پھر آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں آج کا موضوع جو ہے وہ بہت پیارا ہے موضوع ہے جانوروں پر رحم کیجئے چونکہ ذو الحجت الحرام کا مہینہ قریب ہے مویشی منڈیاں لگ چکی ہیں لوگوں کے یہاں جانوروں کی آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ بھی بعض افراد کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ سال بھر بھی اپنے گھر میں بکرا بکری گائیں وغیرہ کچھ جانور جو ہے وہ پالتے ہیں مرگیوں کو پالتے ہیں اسے طرح کبوتروں کو بھی بعض لوگ رکھتے ہیں تو جانوروں پر رحم کیجئے ایک بہت پیارا موضوع ہے اس پر انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے مگر آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو سماعت کرتے ہیں نبی پاک صاحب الولاق صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو کہ میں تمام جہنو کے رب کا رسول ہوں موضوع آج کا بہت اہم ہے دیکھئے ہمارے معاشرے میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بہراروی ہے اخلاقیات جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے کی سطح تک پہنچتی جا رہی ہے افراد معاشرہ ایک دوسرے کی عزت و تقریم میں کوتا نظر آتے ہیں تو جانور جن کو معاشرے میں کوئی حصیت یوں حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے بھائیوں کا جو مرتبہ ہے والد کا جو مرتبہ ہے پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں دیگر رشتداروں کے جو حقوق ہیں جو دیگر مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ اپنی جگہ ہیں جو شریعت اسلامیہ نے بیان کی ہیں مگر جانوروں کے حوالے سے بھی کچھ حقوق اور ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا ان پہ رحم کرنا ان پہ شفقت کرنا اس حوالے سے ہماری شریعت ہمیں بہترین اور روشن تعلیمات ارشاد فرماتی ہیں ان کی طرف بھی انشاءاللہ توجہ دیں گے مگر آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں اس حکایت کو سننے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو طرز عمل ہے نا وہ اور اس حکایت میں جو بیان کیا گیا وہ وہ کتنا مختلف ہے اور پھر آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ جو حکایت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرنا ہے حکایت بڑی پیاری ہے بغور سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا سیدنا شیخ ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ اے شبلی تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بخش دیا میں نے نیک عامال کو شمار کرنے لگا کہ جو بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے یہ عمل کیا ہے یہ عمل کیا ہے میں نے جب ان عامال کو شمار کیا تو رب تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اے شبلی میں نے تمہیں ان عامال کی وجہ سے نہیں بخشا میں نے عرص کی مولا پھر کس سبب سے بخشا ہے اشارت فرمایا ایک مرتبہ تم بغداد معلہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک بلی کو تم نے دیکھا کہ جو سردی کی وجہ سے چٹر رہی تھی اور وہ جو سوک رہی تھی تو تم نے اسے اپنے جبے میں رحم کرتے ہوئے چھپا لیا سردی سے اسے محفوظ کیا اس پر شفقت کی اس پر رحم کیا تمہارا یہی عمل مجھے بہت پسند آیا اسی عمل کی برکت سے میں نے تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما لیا سبحانہ غور کریں شیر شبلی رحمت اللہ تعالی اللہ کی ولی ہیں آپ کا اولیاء کرام میں ایک مقام ہیں بغداد مولا میں آپ کی ولایت کی شہرے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی یہ ولی اپنے بخشش کا جو ذریعہ بتا رہے ہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ بلی پر جو کہ ایک جانور ہے بے زبان ہے اس پر رحم کیا شفقت کی تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا دیکھئے اس طرز عمل کی آج حاجت ہے یہاں آپ غور کیجئے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کو جانوروں پر بے زبانوں پر شفقت کرنا اتنا پسند ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنے سلوک کرنا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اتنے سلوک کرنا یہ کتنا شریعت کو مطلوب ہوگا اس کو ہمیں پیشہ نظر رکھنا چاہئے جانوروں پر رحم کیجئے اس حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول مبلغنِ دعوتِ اسلامی سے ہم لیں گے آپ سلسلے میں شامل رہیے اور دیکھیں معاشرے میں آپ بھی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں بہت سارے واقعات آپ کی نظر میں بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہو جانوروں پر رحم کیجئے سوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے مگر میں ادنان بھائی آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جانوروں پر رحم کرنا اپنی جگہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی یقین کسی نے کسی خکمت کے تحت فرمائی ان کے فوائد ہیں جانوروں سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے جب کسی شئے سے فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی طرف رغبت بھی کرتا ہے تو ہمیں فوائد کیا ہیں جانوروں سے اس بارے میں قرآنِ مجید فرقانِ حمید ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں جہاں انسانوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیتی ہیں وہیں جانوروں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کا حکم ارشاد فرمایا قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جانوروں کے فوائد ذکر فرمائے اور اسلام کے اندر بعض جانوروں کو تعلیماتِ نبوی کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے یعنی ایسا نہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں جو دوسری صورت ہے اس کا نام ہی ایک جانور پر ہے بقرہ صورت البقرہ اسی طرح ہم غور کرتے چلے جائیں تو قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی کئی آیات کئی آیات میں ذکر اچھا پھر اور کئی صورتوں کے نام جو ہے وہ جانوروں کے نام پر ہے یا جو ہے حشرات الارض کے نام پر ہے صورت النمل ہے صورت النحل ہے اچھا انکبوت ہے اس طرح جو ہے مختلف اور قرآنِ مجید کی آیاتِ مقدسات جو ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ضرور اچھا اب جو جانوروں کی تخلیق کے اعتبار سے ہے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جسے ہم اپنی زندگی کے اندر خود دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک ایسی چیز ایک زہریلی مکھی ہے شہد کی مکھی کہا اس کو کہا جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو اس کا لعاب ہے جسے وہ بناتی ہے جسے شہد کہا جاتا ہے اس میں شفا رکھی اللہ تبارک نے فیہی شفاؤ لنناس ارشاد فرمائے کہ اس کے اندر لوگوں کے لئے شفا ہے اچھا پھر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی قرآنِ مجید فرقان عمید میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ سبحانہ محمد ارشاد فرمایا کہ ہم نے جانوروں کو تمہارے لئے پیدا کیا اس میں گرم لباس بھی ہیں کیا بات ہے اور بالوں سے ان کے جو گرم لباس سردی سے بچاؤ کے لئے بنایا جاتا ہے ارشاد فرمایا اس میں اور بھی تمہارے لئے منافع ہیں کیا بات فائدے ہیں پھر اللہ تبارک اللہ نے مزید ارشاد فرمایا فرمایا کہ بعض وہ ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو اور بعض وہ ہیں جو تمہارے لئے زیب و زینت کا کام دیتے ہیں کیا بات ہے بندہ ان پر سواری کرتا ہے اور وہ مطلب رہات اور سکون کا باعث بنتے ہیں پھر ارشاد فرمایا کہ بعض وہ ہیں کہ تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے شہر لے جاتے ہیں جہاں تم ان کے بغیر آسانی سے نہیں جا سکتے اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر ایک جگہ قرآن مجید فرقان عمید میں ارشاد فرمایا فرمایا اللہ تبارک اللہ نے ارشاد فرمایا یہ سمندری مخلوق ہے مچھلیاں ہیں اللہ تبارک اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کریم نے تمہارے لئے پیدا فرمائی تاکہ تم تازہ گوشت ان سے حاصل یہ انسان کی ضروریات کے لئے ہے پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْفِمْ وَدَمِلْ لَبَنًا خَالِصًا اللہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے مویشیوں میں عبرت رکھی اور فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے درمیان سے تمہیں خالص دور پیلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا خوش ذائقہ ہے جو پینے والے کے لئے بھلا ہے اچھا ہے تو اسی طرح قرآن مجید فرقان عمید کی اور کئی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جانور مخلوق جنہیں حلال قرار دیا گیا ہے جن کا کھانا جن کا گوشت کھانا اور ان سے دیگر جو منافع حاصل کرنا یہ انسان کی ضروریات کے لئے ہے جس کی اہمیت سے کوئی بھی شخصیتار نہیں کر سکتا اور اس کے فوائد ہم روز مرہ دیکھتے ہیں روز مرہ دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھیں جانوروں کے فوائد کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہمیں بڑے پیارے مدنی پھول ادنان بہ نے عطا فرمائے ہیں اور ہم اپنے روز مرہ کے معاملات میں دیکھتے بھی ہیں کہ جانور ہمارے لئے کتنے فائدے مند ہوتے ہیں اور ان جانوروں سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں پھر جب یہ جانور ہمارے فوائد کے لئے ہیں ہماری آسانی کے لئے ہیں ہماری سہولت کے لئے ہیں اور ہم اس سے جو ہے فائدے اٹھاتے ہیں تو پھر ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایک تخاظہ ہے جانوروں پر رحم کرنے کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں غلامی الدین بھائی پیارے آقا علیہ السلام نے جانوروں پر شفقت کرنے رحم کرنے کے حوالے سے کیونکہ رحمت اللی العالمین ہے ہماری ارسانوں کے لئے تو رحمت تو نہیں ہے نا تمام عالمین کے لئے اس عالمین میں اس کائنات میں جانور بھی ہیں تو جانوروں کے لئے پیارے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا یہ بلکل بڑی واضح تعلیمات ہیں اور سرکار علیہ السلام نے اس مخلوق کے بارے میں یعنی جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں بہت پیارے ارشاد عطا فرمائے ہیں جس طرح ہم پر انسانوں کے حقوق ہیں اسی طرح ہم پر جانوروں کے بھی حقوق ہیں جانوروں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اگر وہ پالتو جانور ہیں سواری والے جانور ہیں تو ان کا خیال رکھنا ان کو دانہ پانی دینا دوسرے جانور ہیں تو ان کا بلا وجہ ایزہ رسانی سے بچنا اور ان کو تکلیف نہ دینا حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک وفت کی صورت میں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک بڑی عظیم خوشخبری لے کر فتح لے کر جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو خوشخبری سنائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ کہاں ٹھیرے ہوئے ہیں تو کہا کہ ہم فلا جگہ ٹھیرے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اس جگہ کو دیکھتا ہوں ٹھیک تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں گئے تو ان کی سواریاں وہاں پر موجود تھیں جس پر سوار ہو کر یہ حضرت سیدنا فاروق عاظم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سواری کو بغور دیکھنے لگے اچھا ہر ایک سواری کو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اللہ اکبر ان کا بھی تم پر حق ہے آئے آئے اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ سیدنا فاروق عاظم نے اپنے ایک غلام سے یا اپنے خادم سے فرمایا کہ آج مجھے تازہ مسلی کھانے کا شوک ہے تو وہ گئے اپنی سواری پر اور تھوڑا سا لمبا سفر کر کے مسلیاں لے کر آئے تو آپ کے سامنے تازہ مسلیاں ٹوکرے سے نکال کر رکھیں تو حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ وہاں اس سواری کے پاس تشریف لے گا ہے اور اس کو چیک کرنے لگے یہاں تک کہ اس کے کان کے پیچھے تھوڑا سا خون نکل رہا تھا یہ پسینہ بے رہا تھا تو اس طرح آپ نے دیکھا تو پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی سواری کا معاملہ درست نہیں کی اور اپنی سواری کو نہیں دیکھا اب میں تمہاری یہ تازہ تازہ مسئلیں بھی نہیں کھاؤں اللہ کتنی بڑی بات ہے اسی طرح سیدنا سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہے عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یہ عمل پھر سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تعلیمات نبوی ہے اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے صحابہ سرکار نے اشارت فرمایا کہ ان جانوروں پر اچھی طرح سواری کرو اور جب ضرورت نہ ہو بات سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے شہروں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سواری کا کام نہیں دیتے یا کرسی کا کام نہیں دیتے اگر ہم انٹیریئر میں جائیں اور گاؤں گھوٹوں میں جائیں تو یہی سواریاں ہماری ہیں انہی پر بندہ بیٹھتا ہے مگر جب ہم ایسی جانوروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ معمولی سی بات ہے اس کو کون برا سمجھتا ہے پیارے آکر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری گفتگو فرائے آگے آپ سنیں اس کی وجہ کیا ہے سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ان کو کرسی نہ بناو فزاروں میں گلیوں میں کھڑے ہو کر ان پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں نہ کرو کیونکہ کئی جانور اپنے سوار سے بہتر اور اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اللہ اکبر اللہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سوار سے بہتر ہوتے ہیں اور اس سے اللہ تبارک کا وطالہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں تو اب یہ جانور بے زبان ہے کس سے جا کے یہ اپنی فریاد کریں گے لیکن آپ دیکھئے کہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے نبی ہیں اور اسی طرح آپ تمام مخلوق کے نبی ہیں وہ خواہ جانوروں پرندےوں درندےوں سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوہ سب پر ہے اور سب کے نبی ہیں تو ایک مرتبہ ایک صحابی کے باغ میں رضی اللہ تعالیٰ ان کے باغ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ حاضر خدمت ہوئے یا باغ سے تھوڑا سا باہر کی طرف تھے حاضر خدمت ہوئے اس کیا رسول اللہ میں اس باغ میں داخل نہیں ہو پاتا وجہ یہ کہ یہاں میرے دو اونٹ ہیں دو شتر ہیں جو کہ بالکل بدمست ہو گئے ہیں اور کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے ہیں اور مارتے ہیں جو ان کے قریب جاتا ہے تو خطرہ ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچائیں ضرر نہ پہنچائیں تو سرکار علیہ السلام نے اشارت فرمائے کہ دروازہ کھول دو باغ اللہ اکبر عرش کیا رسول اللہ وہ بالکل ہوش میں نہیں ہیں دیر ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں دیر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں تو جیسی دروازہ کھولا باغ کا سرکار علیہ السلام کی حکم پر دروازہ کھولا ان دونوں اوٹوں نے دیکھا کہ جب دروازہ کھول گیا تو وہ فراد بھرتے ہوئے باغ سے باہر آنے لگے جیسے ہی سامنے سرکار علیہ السلام کو دیکھا تو فوراں رک گئے اللہ سرکار علیہ السلام دونوں اوٹ حضور کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو اللہ سرکار علیہ السلام کو سجدہ کیا حضور نے اس کے کان کو پکڑا اور پھر اس نے سرکار علیہ السلام کے کان میں کچھ سرگوشی فرحی ایسا لگا کہ کوئی بات ہو رہی ہے تو سرکار علیہ السلام نے اس کو کچھ ارشاد فرمایا اور اس کو چھوڑ دیا اور مالک کو بلاؤ گا کہ ادھر آو تو وہ حاضر خدمت ہوا ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اوٹوں کو صحیح دانہ پانی نہیں دیتے ان کو آحسن انداز میں چارہ دو اور پھر ان سے خدمت لو انہوں نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ سارا دن خدمت لیتے ہیں لیکن مجھے کھانا نہیں دیتے تو یہ انداز تھا صحابہ اکرام کا اور سرکار علیہ السلام تعلیم فرمائے نا حضور نے شفقت کی بھی اور ساتھ میں تعلیم بھی فرمائی کہ اپنے جانوروں کو اگر تم جانوروں کو پال رہے ہو تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ انہیں تکلیف نہ ہو اب جب تکلیف دینے سے منع فرمایا تو یقیناً تکلیف دینا ایک ایسا عمل جو برا ہے تو اس برائی کے حوالے سے ہماری شریعت مضمت بیان کرتی جانوروں پر ظلم کرنے یعنی ان پر رحم نہ کرنے ان کا حق جو عدا نہ کرنے پر ہماری شریعت کیا کہتی ہے بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعریمات جو ہیں ایک روایت اس حوالے سے رحم کرنے کے حوالے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے پانی جمع کرتا ہوں یا رسول اللہ دوسرے شخص کا اونٹ آتا ہے اور وہ اس سے پانی پی کے چلا جاتا ہے تو کیا مجھے اس پر کچھ عجر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا ہر تر جگر ہر جو ہے وہ زی روح چیز کے ساتھ بھلائی کرنے میں عجر تو جانور کے ساتھ بھی بھلائی کرنے میں اسے راحت اسے سکون پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجر اور ثواب پینے یہاں تو جانور کے دیکھیں پانی پینے پر حضور فرما رہے ہیں کہ عجر ثواب ہے ہم تو انسانوں کو پانی دینے میں مرتے ہیں اگر بل فرص پڑوس میں پانی نہیں آرہا گلی میں پانی نہیں آرہا اور کوئی پانی مانگنے آتا ہے تو دو چار بوتلے دینے کے بعد ہم بولتے بھائی نوٹ کا نو کا بورڈ ہے اب نہیں آنا آپ ہمارے ہاں پانی دینے میں ہماری جان نکلتی ہے حالانکہ اس میں کتنا ثواب ہے بس آگر اسے صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بھی وہ کفایت نہیں کرنے والا ہوتا ہے تو ایک الگ میٹھا رہا ہے اگر آگونے کے باوجود بھی بندہ دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود خام خواہ سی مطلب آنا پسند نہیں ہے اور اس طرح کے ہیرے پانی کھولنا یا پانی کے بیادے کیچڑ ہوتا ہے تو اس کو صاف کرنا توڑا دشوار ہوتا ہے اس لئے بھی منع کر دیتے ہیں اگر اللہ تبارک تعالی کی رضا پیش نظر ہوگی اور پھر یہ عجر و ثواب کہ جانور کو پانی پیش یہ اتنا بڑا عجر و ثواب ہے اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کو پانی پلانے پر بھی عجر و ثواب ہے اور انسان کو پانی پلانے پر جو عجر و ثواب نبیہ باقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک اور روایت امام بخاری رحمت اللہ ذکر فرماتے ہیں دو طرح سے ایک شخص کے متعلق ہے اور ایک بدکار عورت کے متعلق ہے کہ اس نے ایک جاں بلب کتے کو پانی نکال کر کوں سے پلایا اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ گار عورت کی مغفرت صرف اس سبب سے فرما دی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا یہ مخلوق ہے اللہ تبارک تعالی کی ایک کتے کی اہمیت کوئی ہمارے ہاں نہیں ہے بلکل لیکن اس کے ساتھ بھلائی پر بھی اللہ کے پیر مابوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کا ارشاد فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تسرت سے ہو جائیں ارشاد فرمایا پانی پر پانی پلا فرمایا وہ یوں جڑیں گے جیسے موسم خزا کے اندر درختوں کے پتے جائیں کیا بات ہے ہمیں بھلائی کرنی چاہیے وہ اسلام جو ہمیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اس مذہب میں کتنا مطلوب اور محمود ہے تو ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک و نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے جہانم میں ایک عورت کو دیکھا اسے صرف اس وجہ سے جہانم میں ڈال دیا گیا تھا کہ اس نے ایک بلی کو پالا ہوا تھا جسے وہ باندھ کے رکھا کرتی تھی اور اسے کھانے پینے کے لیے نہ کچھ دیتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ کچھ چیزیں کھا لے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمی یہ ایک بے زبان جانور ہے جس کے مطالب شاید ہمارے ہاں اتنا کوئی اس کو بہت بڑا نہ سمجھا جائے اہمیت نہ دی جائے لیکن اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو جہانم میں صرف اس لیے ڈال دیا گیا کہ اس نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھا کہ جو مر گئی اس پر ظلم کیا اس پر اسی طرح اسلام سے قبل نبی پاک علیہ السلام کی بیرست سے قبل لوگوں کا جو طریقہ کار تھا جو انسانوں کو قتل کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے وہ جانوروں کے ساتھ اور پھر سالوں صدیوں گزر جاتی لڑائیں ختم نہیں ہوتی تھی جو لوگ انسانوں کے ساتھ جن کا سلوک ایسا ہو وہ جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہو ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا وہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آپس میں مقابلہ ہوتا اور دو شخص ہے وہ کہتے کہ دیکھتے ہیں کون ہم میں سے زیادہ جانوروں کو گراتا ہے جانوروں کو زبا کرتا ہے اور پھر وہ جیسے گاجر مولی کو کاٹتے ہیں ادھر سے تلوار چلائی اور ادھر سے چھوڑی چلائی جانوروں کو بغیر کسی فائدے کے بغیر کسی سبب کے صرف شرط جیتنے کے لیے جانوروں کی لائنوں کی لائنیں لگا دیا کرتے تھے اور جو زیادہ جانوروں کو اس طرح گراتا اور بے دردی کے ساتھ وہ قتل کیا کرتا تھا وہ جیت جایا کرتا تھا پھر ایسا بھی ظلم و ستم ہوتا جانوروں کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص مر جاتا اور اس نے جانور پالا وہ ہوتا تھا تو اسے اس کی قبر کے ساتھ کھوٹا گار کے باندیا جایا کرتا تھا نہ اسے کھانا دیتے تھے نہ پینے کے لئے کچھ دیتے تھے حتیٰ کہ وہ بھوکا پیاسا وہیں مر جایا کرتا تھا جانور اور پھر بعض لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ زندہ جانور کے مختلف آزا وہ کاٹ کے اور اسے بڑی بے دردی کے ساتھ وہ تڑپ رہا ہے پھڑک رہا ہے لیکن اس کو کھانے میں بڑی لذت محسوس کیا کرتے تھے حالانکہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ زندہ جانور کا کوئی عزو اونٹ کی کوہان کھاٹ لیا کرتے تھے اسے کھایا کرتے تھے حالانکہ وہ زندہ ہے اور تڑپ رہا ہے تکلیف کے مارے لیکن یہ اپنی خوشی کے اندر لگے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں احسان فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ظلم اور ستم ان کو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے لوگ یوں بھی کیا کرتے تھے کہ جانور کو کسی کو باندھ لیتے تھے اچھا باندھ کے اب جو ہے نا اس پر تیر چلا رہا ہے اپنے نشانیں جو ہے وہ اس پر درست کر رہا ہے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر تیر چلائے اور نشان بازی کرے اسلام کے اندر بڑی سخت مضمت ہے جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وہ حلال جانور ہے یا حرام جانور جو بے ضرر جانور ہے یعنی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے ایک ایسا جانور ہے جو آپ پر حملہ کر دیتا ہے پہلے مثال کے طور پر اگر آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے آپ کو نقصان پہنچائے گا اس کے حکام الہدہ ہے لیکن بے ضرر جانور یہ انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے بے زبان پر ظلم کرنا انسان جو ہے وہ اپنی فریاد کسی بھی شخص کے سامنے حاکم عوض کے سامنے کر سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے لیکن جانور جو ہے وہ اپنی فریاد کسی کے سامنے نہیں کر سکتا اس اعتبار سے اس پر ظلم کرنا زیادہ برا ہے دیکھیں آپ اسلام نے کس طرح جانوروں کے حقوق بیان کیے اور ان پر ظلم کرنے ان پر زیادتی کرنے سے منع فرمایا تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام کو مطلوب ہے اور شریعت ہماری اس کی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے ادنان میں نے فرمایا کہ اگر وہ بے ضرر جانور ہے تو اس بے ضرر جانور کو خاموں خامے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے کچھ کالز ہیں آئیے کال لیتے ہیں اور دیکھ سنتے ہیں کہ وہاں میں کیا کہنا چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور یہ جواب اشارت فرما رہے ہیں کہ جانور اوپر رحم کرنے کے حوالے سے کہ جانور تو حضور جانور ہوتا ہے کہ اس پر مطلب اس پر بھی رحم کیا جائے دیکھیں اگر انسان ہو انسان جیسے اشنف المخلوقات ہے انسان میں عقل ہے انسان میں شعور ہے تو اگر انسان پر رحم کی حوالے سے بات کریں تو اس سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر جانور کے اوپر رحم کی حوالے سے بھی فرما رہے ہیں تو اس پر اگر مزید تھوڑا سا وزاست سے اگر فرما دے کہ جانور تو رحم کیوں کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے اپنے سوال میں معاشرے کے بہت سارے افراد کی جو ہے وہ ترجمانی کی ہے کہ جانور تو بیسی بے زبان ہے اس کو کیا عذیت اور کیا تکلیف اور اس کو کیا احساس کیا شعور انسان کو تکلیف ہوتی وہ چیختا ہے چلاتا ہے فریاد کرتا ہے تو اس پر رحم کیا جائے دیکھیں ابھی انہوں نے غلام ہوئی دن بھائی نے جانوروں پر شفقت کرنے کے حوالے سے حدیث پاک اور پھر ظلم کرنے کے حوالے سے مضمتی وعیدیں جو بیان کی گئیں یہ ہمیں بتا رہی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان ہیں سرکار علی وقار علیہ السلام آپ کی شریعت ہمیں کیا حکم دے رہی ہے ہمیں یہ فرما دیا گیا کہ ہمیں جانوروں کو بلا وجہ تکلیف نہیں دینی بس آمننا وصدقنا قبول کرنا ہمیں اور جانوروں پر ہمیں ظلم نہیں کرنا دیکھیں جانوروں پر جیسے ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ اس کے اندر مختلف حقوق ہیں حقوق اللہ بھی ہیں حقوق اللہ بھی ہیں کہ مخلوق خدا ہے اسی اعتبار سے جانور بھی مخلوق خدا ہے اللہ تبارک تعالی کی مخلوق ہے اس کو اللہ تبارک تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے جن فائدوں کو آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر اٹھا سکتے ہیں ان کو اٹھایا جائے ان فوائد کو حاصل کیا جائے مخلوق خدا ہونے کے اعتبار سے جیسے انسان جو ہے وہ اس بات کا انسانیت اس بات کا تخاظہ کرتی ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف نہ دی جائے اسی طرح بے زبان جانور جو بے ضرر ہے اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے یعنی یہ عقلی اعتبار سے بھی ہے اور پھر اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے آپ کا طریقہ مبارک بھی ہے پھر اس کے ساتھ حسن سلوک پر عجر اور ثواب کی بشارت اور ظلم کرنے پر وہ وعید بھی ہے پھر آپ دیکھئے کہ وہ چیز محسن بھائی جو ہماری ضرورت ہے مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے کھانے کے لیے جانور کو زبا کرتا ہے اب یہ سمجھ میں یوں آتا ہے کہ جانور کو زبا کیا جا رہا ہے اسلام نے اس زبا کرنے میں بھی ظلم اور زیادتی سے منع فرمایا کہ ایسا طریقہ کار ایسا آتیار ایسی چیز استعمال نہ کی جائے جو اس کی تکلیف کی شدت میں اضافہ کر دے اور جتنا شریعت نے کہا ہے اتنا ہی زبا کیا بلکل بلکل یعنی اگر چار رگیں کاٹنے کا حکم ہے ایسا نہیں بندہ بھولے میں اس کی گردہ نہیں کاٹھوں ساری کی ساری ایسا نہیں اس کو ظلم کہا گیا زیادتی ہے اور شریعت کے اندر اور ظلم کا معنی بھی یہ نا کہ کسی شیئے کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر کسی اور جگہ پر رکھ دے تعدی کرنا امام کرتو بھی جیسے سائل محترم نے ہمارے سوال کیا تو جس کے پاس شعور ہوتا ہے جو اشرف المخلوقات ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے وہی ظلم سے بچتا ہے ایسا تھوڑی جانوروں کو دیکھ کر ہم خود جانور بن جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جانوروں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے زیادہ آپ کے پاس تو شعور ہے نا جی پلکل آپ کے پاس وہ تو بے زبان ہے اس کو کوئی مطلب وہ ہی نہیں ہے جاؤں اس کو لے کر جائیں گے چلا جائے گا ہم تو انسان ہیں اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضی ہے کہ جانور پر ظلم نہ کیا کیا بات ہے اس پر رحم کیا جائے امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بلی ہو اور اس کو وہاں خراغ نہ ملے اور جس گھر کے پنجرے میں موجود پرندوں کو دانہ پانی نہ ملے وہ بندہ جتنی ہی عبادت کرنے والا وہ محسنین میں شمار نہیں ہوگا محسنین یعنی نیک لوگوں نیک لوگوں میں شمار نہیں ہوگا احسان و بھلائی کرنے والے میں وہ شمار نہیں ہوگا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چند صحابہ اکرام تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو یہ خود بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں تھے ہم نے دیکھا کہ ایک گھوصلے میں درخت لگا ہوا تھا اس گھوصلے میں ایک چڑیا تھی اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے ننن مننے بچے تھے تو ہم نے ان دونوں بچوں کو ہاتھ بڑھا کے لے لیا جس کی وجہ سے وہ جو چڑیا تھی وہ آئی اور ہم پر پھڑ پھڑانے لگی اور ہمارے سروں پر گھومنے لگی مشکل شریف کی حدیثیں پاگے تو اتنے میں سرکار علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضور نے اشارت فرمایا کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں کے معاملے میں کس نے تقلیق پہنچا ہے اس کے بچے سے واپس کرنے اب آپ دیکھیں رحمت العالمین تو یہ رحمت کا تغازہ ہے صحابہ اکرام حضرت ابو حریرہ کون تھے نام آپ کا کچھ اور ہے آپ کو اس لقب سے اس کنیت سے کیوں کوکارا گیا کیا بات کہ آپ بلی سے محبت کرنا چاہلے تھے شفقت کرتے تھے شفقت کرتے تھے آپ کی آس تین میں حضور نے دیکھا تو فرمایا ابا حریرہ اے بلی والے تو اتنی شفقت حضرت اسلام قبیر احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جانور سے ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ کے بدن پر لباس پر اگر کوئی چڈی بیٹھ جائے کرتی تھے آپ دھوپ میں ہوتے تھے اور کسی سائے دار جگہ پر آکے لباس پر کوئی چڈی بیٹھ جاتی تو آپ اس کو نہ اڑاتے اور فرماتے کہ اس نے ہم سے سائے حاصل کیا ہے کیا بات اسی طرح آس تین پر اگر آپ کے بلی بیٹھ کر سو جاتی نماز کا وقت ہو جاتا آپ آس تین کو کار دیا کرتے اس کو نہیں جگاتے اور بعد میں آکے پھر اس کو آس تین کو سیلیا کرتے تھے ایک صحابی رسول کے حضرت ابو طریف عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالی یہ صحابیت حضور کے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چھوٹیوں کے لیے روٹی کا چورا کر کے رکھا کرتے تھے روٹی کا چورا بنا کے تاکہ وہ کھائیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ عمل ہے اور ان کا انداز محبت جانوار کے ساتھ اور آپ دیکھئے کہ جو اللہ کی اس مخلوق سے جانواروں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے بندوں سے اور مسلمانوں سے انسانوں سے کتنی محبت کرنے ہیں اس سے زیادہ محبت کرے گا انہا الکھارا لفی نعیم کہ آیت مبارکہ ہے کہ بے شک ابراہر یہ ضرور نعمتوں والے گھر میں جنت میں ہوں گے جنت نعیم میں ہوں گے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں واللذین اللہ یعذون الذر کہ جو چوٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے اللہ ہوگا کہ جو جس کے گھر میں جانور ہوں پرندے ہوں اور انہیں دانہ پانی نہ دیتا وہ کتنا ہی عبادت گزارو وہ نیکوکار نہیں ہو سکتا ستر مرتبہ دینے کا حکم ہے نا ستر مرتبہ دینے کا حکم ہے تو یہ ہے تقاضہ ہماری شریعت ہم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پر عمل کرنا ہے اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے آئیے ایک اور کال لیتے ہیں جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ہم نے سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھا تھا مطلب ایک نہیں کئی کلپ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جانور کو صحیح سے باندھا نہیں اور بغر باندھے زبا کر دیا اور جانور کی مطلب آدھی گردن کٹی یا کچھ چھوڑی پھیری اور وہ پھر وہ کھڑا ہو گیا اور انتہائی عذیت اور انتہائی تکلیف کے ساتھ پھر وہ گرا بہت زیادہ اس کا تماشا بھی بنا مطلب اس میں لوگ حض بھی رہے ہیں اچھل بھی رہے ہیں ایک مطلب عجیب تماشا بنا ہوا ہے اور اس میں مطلب کبھی ایک رسی سے ہی نہیں باندھی اس وجہ سے کبھی ایسا ہوا ہے ایک دفعہ ایسا ہے کہ کسائی جو ہے وہ نون پروفیشنل تھے انہیں مطلب کسائی کے کام نہیں آتا تھا لیکن وہ ایک قربانے کی دنوں میں بس ایک جانور کاٹنے کیلئے آ جاتے ہیں کسائی کا پروپر کام بھی نہیں سیکھا ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کے عرشات فرماتے ہیں کہ اس میں اس میں قصور جو کسائی آتے ہیں ان کا ہے یا جو لوگ ان کو بلاتے ہیں ان کا ہے اور اس بارے میں کرنا کیا چاہیے دعا معفرت دعا استقامت کی عرضیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے بقرعید آنے سے قبل ہی جو اس سوال کو کر کے بہت سارے لوگوں کے زینوں میں بہت ساری باتیں کھول دی ہوں گی کیا فرماتے ہیں آپ حضرت حضران محسن بھائی اس حوالے سے شیخ طریقہ امیرہ علیہ السنہ دعا مد برکاتہ ملالیہ اللہ کریم انہیں سلامت رکھیں آپ بڑی توجہ دلاتے رہتے ہیں بارہا اپنے رسالہ ابلگ گوڑے سوار کے اندر بھی آپ نے اس حوالے سے ذکر فرمایا اور مدنی مذاکنوں کے اندر بھی دیکھئے جب ہم کسی جانور کو زبا کروانے کا اعتمام کرتے ہیں بقرعید پر تو اب کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی بنتی ہیں کہ ایسا جانور جس پر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رقم خرچ کی ہے اسے اللہ تبارک تلہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کے تخاظوں کو پورا کیا جائے کہ ایسا شخص جو اس کے معاملے کو جانتا ہو زبا کرنے کی کا صحیح اور درست طریقہ جس بندے کو معلوم ہو اس کا انتخاب کیا جائے پیسے کم لے گا تو اس لیے ہم جو بھی آ جائے گا ہاتھ میں اسی کو لے لیں جو واقعے ہوگا اسے بولتے ہیں قصاب اور جو ہمارے ایسے اسے بولتے ہیں قصائی تو وہ ان موقعوں پر تو پیسے کم لینے والے کو لائیں گے اگر ہمارا ذہن یہ ہو کہ میں یہ جو جانور اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر رہا ہوں یہ قیامت کے دن میرے لیے کامیابی کا اور اللہ کی رضا کا سبب بنے گا پلے سرات پر سواری یہ میں یہ ذریعہ ہوگا اور پھر اس کے زبا کرنے میں جو رقم خرچ ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک تعالی کی رضا کے لیے ہی اللہ کی رضا کے کام میں خرچ ہو رہی ہے اللہ تبارک تعالی اس پر مجھے عجر اور سوا بتا فرمائے گا ہزار پانچ سو روپے بچا کر یا سو دو سو روپے بچا کر ہم اپنے جانور کے ساتھ ظلم کرنے پر اس بندے کو کیوں آمادہ کر رہے ہیں جو اس کے مسائل کو بھی نہیں یادتا بلکہ ہم خود بھی راضی ہیں جس کا مرتبہ ہم بھی گناہگار ہوں کہ ہم خود اس پر ظلم پر راضی ہیں جی بلکل اس طرح سے مضمبر بیان فرمائے گئے یہ نا کہ وہ جو بکری ہے اس کے سامنے ایک شخص جو چھوڑی تیز کر رہا تھا سرکار نے منع فرما کہ اس کو کتنی موتیں مار ہو گئے اللہ اللہ اس سے پہلے نہیں کر سکتے تھے اللہ اکبر نہیں اسے چھپا کر کیا جائے چھپا کر کیا جائے بلکہ ایک روایت میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ اسی اونٹوں کی روایت جو میں نے ابتدا میں بیان کی اس طرح دوسری روایت یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے کہا کہ اونٹوں کا یہ معاملہ سرکش ہو گئے تو حضور نے ان کو بلایا وہ کہا کہ یہ دروازہ کھولو وہ دورتے ہوا ہے اس طرح کی دوسری روایت بھی ہے تو سرکار علیہ السلام سے اس اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب میں جوان تھا انہوں نے مجھ سے کام لیا اور اب یہ مجھے اس طرح زبا کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں اس لیے میں جان بوچ کے سرکش بنا اور ان کو تنگ کرتا ہوں تاکہ یہ میرے قریب نہ آسکے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جانور کو اس طرح کی چھوڑیاں دکھانا ان کے سامنے ایسا انداز اختیار کرنا کہ اب اس کو زبا کرنا یہ دوسرے جانور کو اس کے سامنے زبا کرنا یہ بھی تکلیف کا سبب ہوتا ہے اس طرح اور پھر وہ ہناڑی آ جائے تو یہ تو ظلم در ظلم ہے ہم آشا لگانا سب کچھ کرنا ابلہ گھوڑے سوار حمیلہ سنت کا رسالہ ہے پورا تفصیلی رسالہ ہے تب کہ گناہ پر راضی ہے ظلم پر راضی ہے اس صورت میں تو وہ ابلہ گھوڑے سوار میں بندہ پڑ سکتا ہے جس ساتھ ہی آپ نبی پاک علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہیں تو جانوروں پر نبی پاک کی شفقت کے والے سے کوئی واقعہ بھی ہو تو بتائیں جی بلکل سرکار علیہ السلام جیسے کہ ایک چڑیا کا واقعہ میں نے ارز کیا کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے جانوروں کو لڑوانے سے منع فرمایا فرمایا کہ جانوروں کو آپس میں نہ لڑوائے جائے اور لانت ایک روایت میں کہ لانت فرمائی کہ اس طرح جانوروں کو لڑوانا یہ حرام ہے اب بعض لوگ اسے ہوتے ہیں جو مرغے لڑواتے ہیں جو جناب بگرے لڑواتے ہیں اس پر شرط بھی لگتی ہے اور اس طرح جانوروں کو لڑواتے ہیں تو یہ حرام حرام اور سخت حرام ہے اور جہاں جانوروں کو لڑوانے کی آپس میں مضمت ہے تو جو انسانوں کو لڑواتے ہیں یہ اور شدید حرام ہے اسی طرح سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جس نے ناحق بغیر کسی نفع کے کسی چڑیا کو قتل کیا ایک ایسا ہوتا ہے بعض وقت اپنا بندہ نشانہ پکا کر رہا ہوتا ہے تو وہ چڑیا کو اپنا نشانہ بناتا ہے تاکہ میرے نشانے پکے ہو جائیں تو اس طرح کوئی مطلب فائدہ مقصود نہیں ہے نہ کھانا مقصود ہے تو اب کوئی بغیر نفع کے کسی چڑیا کو ضرر دے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ چڑیا اپنے رب سے شکایت کرے گی کہ مولا اس نے بغیر نفع کے مجھے قتل کی اللہ اپنے رب کی بارے میں شکایت کرے گی تو یہ بچنا چاہیے اب دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب درخت کارنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے بعض جگہ درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں چڑیا کے گھوشلے ہوتے ہیں بلکل مکان بنا رہے ہوتے ہیں مکان کے اندر ہمارے درخت ہوتے ہیں مکان کے باہر درخت ہوتے ہیں تو وہاں پرونگیاں کی اندے ہوتے ہیں اس کے وہ توڑ دیے جاتے ہیں بلی بچے دے دیتی ہے مگر یہ تھوڑا سا تکلیف کا بات ہوتا ہے بلی جہاں بچے دیتے ہیں وہاں بردبو بہت ہوتی ہے پیشاپ کی اور اس کے دون بچوں کے پیدائش کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں تو اب اس میں کیا کیا جائے اس میں یہ ہے کہ ان کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے اب یہ تھوڑی ان کو ماریں گے یا ان کو باہر پھیک دیں گے بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی کاتنے والی بلی ہے یا ایسا کتہ ہے کاتنے والا جس سے ضرر کا اندیشہ ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دو مار دو بلکہ اس کو کسی دوسری جگہ انجان جگہ چھوڑ کر آ جائیں کہ وہاں سے واپس نہ آ سکے لیکن وہاں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ ایسی جگہ چھوڑیں کہ جہاں اس کے کھانے پینے کا بندو بس رہے ایسانہ ہو کہ بھوکا وہ رہ کر اور حالان ہو جائے احتیاطی ہوتی ہے فراتیں بڑھتی ہوئی گاڑی جاری ہوتی ہے بلی ہوتی ہے اس کے اوپر گاڑی چڑھے آتی ہے پھر اس میں ظلم دیکھیں اور بلکل ایک غیر ذمہ داران اور غیر احساس بلکل احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر مزید گاڑیاں گزر رہی ہوتی کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چونکہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے ان پر گاڑیاں چڑھ گئی جس سے وہ بلکل وقت پہ ہلاک ہو گیا مطلب انتخال ہو گیا ان کا مر گیا وہ اب وہ جو بلی تھی جس کے وہ بچے تھے یقین مانے اب چونکہ گاڑیاں گزر رہی تھی وہ تو آکے ادھر جگہ پر نہیں کھڑی ہو سکتی تو وہ کنارے پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے رو رہی ہے تو ممتہ تو جانواروں میں بھی ہے تو کم از کم ہم اتنا تو کریں کہ گاڑی روک کر اپنی ان کو اٹھا کر کسی جگہ دفن کر دیں یا سائیڈ میں رکھ دیں اسی طرح چیلے پرندے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں گری جاتے ہیں تو ان کے اوپر گزر رہے ہوتے ہیں کسی کو پروہ نہیں ہوتی جانواروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے اپنے دیکھیں ہم انسان ہیں نا ہمارے دل کے اندر تو رب تبارک و تعالی نے احساس پیدا کیا ہے ہمیں شعور دیائے میں عقل دی ہے ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں جانواروں پر ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں کہ جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو جانواروں کو بھی خام و خا کی تکلیف نہ دیں اب ہمارے معاشرے میں چونکہ جب بقر عید آنے والی ہے تو بقر عید کے دنوں میں جانوار گلیوں میں ہوتے ہیں بازاروں میں ہوتے ہیں لوگ گماتے پھراتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے تکلیف کے کون کون سے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں وہ دانستہ ہو یا غیر دانستہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے جو حدیث پاک بیان کی گئی وہ جو کتے کو پانی پلانے والی جو آپ نے بیان کی گئی بخشش کا ذریعہ بن گئے اس کے تحت امام نویو رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہر مخلوق کے ساتھ انسان کرنے کی جو تقریب دلائی گئی ہے اس سے وہی مخلوق مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور قابل اعزاز ہے ورنہ وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور قابل اعزت نہیں ہے جیسے کافر حربی اور لوگوں کو کٹنے والا کتہ اس کے ساتھ احسان کرنے میں کوئی عجر و ثواب نہیں اگر وہ موزی ہے تو موزی جانور کے ساتھ اب مثال کے طور پر کوئی بولے کہ بھئی موزی جانور کو تو مثال اگر ساپ کے ماننے پر فضیلت بیان کی گئی چپکلی کو ماننے پر فضیلت بیان کی گئی تو کوئی سوال کرے کہ آپ بولے جانور پر رحم کو چپکلی پر جانور ایک ایک طرح کی اللہ کے مخلوق ہے ساپ بھی تو مخلوق ہے مگر وہ موزی ہے تو وہ موزی ہونے کی وجہ سے وہ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ماننے پر جو ثواب ارشاد فرمایا تو اب وہاں اسی معاملے کو کیا جائے گا اور یہی شریعت ہے اور یہی ان کے ساتھ حق ہے یہ ظلم نہیں کہا جائے گا اس کو ظلم کے زمرے میں نہیں لائیں گے اگر کوئی کال ہو تو کال سنا دیجئے پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف مزید بڑھتے ہیں جی آپ جو جانور پر رحم کرنے کی بات کرتے ہیں جانور تو جانور ہے اس کو کسی چیز کا احساس نہیں کسی تکلیف کا احساس نہیں اس کو اکل ہی نہیں ہے کوئی اور اس پر ظلم نہ کریں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے کیا کریں مسئلہ عقل نہ ہونا ایک الہدہ چیز ہے لیکن جانور میں احساس ہی نہیں ہوتا وہ جانور ہے جاندار ہے پتھر نہیں ہے پتھر کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کو پیٹھتے رہیں مارتے رہیں دیوار کو مارتے رہیں پیٹھتے رہیں آپ جانور کے کسی چیزے قریب جائیں اور اس کو ہاتھ بات لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کو احساس ہے جب آپ شفت سے ہاتھ لگاتے تو وہ آپ کے قریب آجاتے بلکل باز جانور بڑے شریف ہوتے ہیں آپ نے محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ آپ کے جو ہے نا وہ ہاتھ کو چاٹنے لگے گا پاؤں چاٹنے لگے گا لیکن اگر آپ اس کو تکلیف دینا چاہیں باز مطلب تھوڑا غصے والے جانور بھی ہوتے ہیں تو اب آدمی نے اس کو تکلیف دینے کے لیے چڑی وغیرہ مار دی تھپڑ مارا تو اب اس کو احساس ہوتا ہے اس کا پتہ بندے کو اس وقت چلے گا جب جانور کو غصہ آجائے یا گزے کوئی کار رہا ہے آدمی مثال کے طور پر اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے گرمی سردی کا احساس نہیں ہے یا مطلب اس کو کیا اس کو راحت پہنچاؤں یا آرام پہنچاؤں اسے آپ آرام پہنچا کر دیکھیں اور تکلیف پہنچا کر دیکھیں اشیخ طریقت امیرہ سنت کا مبارک انداز آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی سیرت کے اندر یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بار جب آپ گلی سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا سردی کے مارے ایک گدہ جو ہے اللہ 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 کپا رہا تھا تو یہ اللہ والوں کا اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے اللہ تبارک تعالی کے نیک بندوں کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جو حقیقی مسلمان اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر پورے طور پر عمل کرنے والے ہیں آپ فرماتے ہیں میں گھر گیا اور گھر سے میں ایک گدہ لے کر آیا اور اس کو میں نے اس کے نیچے جو ہے مطلب بچھا دیا اس کی گرمی جو ہے اس کو ہیٹ پہنچی گرمی پہنچی سردی کا حساس کم ہوا تو ارشاد فرماتے ہیں اسے راحت اور چہر اور سکون یہ اللہ والوں کو مبارک انداز ہے حضرت احمد کبیر رفائیر آپ جو ہے جانوروں کے ساتھ بڑا حسن سلوک فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ جو ایسے کتے جو موزی نہیں ہوتے تھے لیکن اگر وہ بیمار ہو جاتے تھے تو آپ ان کے لیے بھی رات سامانی کا سامانی ہوئے کہ علاج کی صورت پیدا فرمایا کیا بات ہے اب گدے کا آپ نے ذکر کیا ہے تو غلام یودین بھائی گدے کے حوالے سے تو ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب معورے بھی ہیں مشہور اور گدے کو تو اس طرح جانور جانور بھی شاید اس کو نہ سمجھ جاتا اتنا اس پہ بوجھ لاتے ہیں اور اتنا جو ہے اس پہ وزن لے جاتے ہیں پھر اسے اتنا بھگاتے ہیں کیا کہیں گے آپ یہ ظلم حالکہ یہ وہ جانور ہے جس پر سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سواری فرمائے دراز گوش دراز گوش تو اس طرح اب میں نے جیسے پہلے ابتداء میں ایک روایہ ذکر کینا کہ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اپنی سواری پر نرمی کرو یہ بھی سواری کا جانور ہے بلکل ہے وجہ یہ ہے کہ کئی سواری کئی سوار ایسے ہوتے ہیں جن سے ان کی سواری افضل ہوتی ہے وہ کسرس اللہ کا ذکر کرنے والی یہ اب گدے کے ساتھ گدہ نہیں بننا ہم نے گدے کے ساتھ گدہ نہیں بننا تو جارزی بات ہے اس میں جیسے ادنان بھائی نے فرمایا کہ وہ بلکل احساس ہے نہیں اس میں احساس سے مراد یہ کہ وہ آپ کی بات کو ہو سکتا ہے نہ سمجھے آپ بولنے کہ نہیں میں انسانوں کی طرح اس کو سمجھاؤں اگر انسان ہو سا تو پھر وہ گدہ نہیں ہوتا آپ یہاں بیٹیوں سے چلانے کے لئے اس کا مطلب آپ انسان اور وہ گدہ ہے تو آپ جب اس طرح کی حرکت کرو گے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر اس کی خسلت آگئی ہے ایسا نہ کریں اس طرح مثالے بھی بہت ساری مثالے دی جاتی اس نے سلوک ہی کیا جائے گا جانوروں پر رحم ہی کیا جائے گا ان سے نرمی ہی کی جائے گی کہ ایک خارشی کتے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ کا مغفرت فرماتا ہے کیا بات کیا بتا اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سبب بناتا ہے ہمارے عمال اس قابل کہا کہ عمل نہ کوئی عمل ہیں سنانے کے قابل نہ موہیں تمہارے دکھانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہیں عمل ہیں جہنم میں جانے کے قابل ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ جن کا ہم کتنا نام لیتے ہیں نام لیتے ہیں تو عدب سے دردنے جھوک جاتی ہیں آپ فرماتے ہیں کتنے بڑی ولی اللہ تھے اور آپ تصوف دنیا تصوف کے بادشاہ سمجھانے آتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مغفرت کا سبب آپ کے بارے میں یہ بیان کیا کہ اس نے پوچھا خواب میں ما فعل اللہ ہو بھی کا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہ میرے عامال اپنی جگہ لیکن جو مغفرت کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ تحریر لکھ رہا تھا کچھ لکھائی کر رہا تھا روشنائی پر انگ پر آگے ایک مکھی بیچی میں نے کہا کہ یہ اپنا پیٹ بھر لے تو قلم چلاؤں اللہ کو وہی عدب سے آگئی اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رحمت دادر یا الہی ہر دم وگدہ تیرا جے ایک قطرہ بخشے مہنو کم بھی جاوے میرا آپ دیکھیں کتنا ذرہ نواز ہیں ہمارا رب عزوجل چھوٹی چھوٹے کاموں پر جو بظاہی چھوٹی نیکیا ہوتی ہے انسان کو جوے مغفرت کے پروانے مل جاتے ہیں اب امام غزالی کا جو تذکرہ کیا یہ دیکھیں کابل رشک بات ہے کہ ایک مکھی کے لیے آپ نے رحم کا سامان کی اللہ تعالی نے مغفرت کا سامان کر دیا آپ ادران بھئی اب بقرید آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں تکلیف دینے کے انداز مختلف ہے جیسے چارہ نہیں دیتے اگر چڑیا رکھیوی ہے توتے رکھے ہوئے ہیں کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو ان کو دانا نہیں دیتے ان کو عصرہ ہوڑاتے ہیں کہ وہ بیچارے تھک کر چور ہو جاتے ہیں انہیں نیچے اترنے نہیں دیتے مختلف انداز ہیں اب بقرید کے دنوں میں آپ کیا کہیں گے کہ ہم جانوروں کو جو تکلیف کے انداز ہیں ان کو کس طرح ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں یقینا ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالی نے اقل اور شعور اطاف فرمایا ہے اور اتنی روایات اتنی چیزیں ایک تو ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے تکلیف پہنچانا مارنا اس کو اسے کھانا نہ دینا یا پیاسہ رکھنا یا شرط لگا کر اس انداز میں اڑانا یہ جو اس طرح کی کام کرتے ہیں نا محسن بھئی یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ وہ جانور کو اس طرح کی چیزیں کھلا دیتے ہیں جس سے وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا اور وہ بدمست اڑتا رہے گا اور اس کو احساس نہیں ہوتا تھکن کا حالانکہ وہ تھک کہ چور ہو چکا ہوتا ہے یہ ظلم ہے جانور کے ساتھ یا جو ہے وہ مرگوں کی لڑائی کروا دی اور اس طرح جو ہے وہ ریچوں کی لڑائی کروا دی کتے لڑوارے ہیں عجیب و غریب مطلب جو ہے یہ کسی طرح بھی درست نہیں اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مارنا ظلم کرنا یہ تو دور کی بات ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغے کے متعلق پتہ کیا ارشاد فرمائے اللہ اللہ فرمائے لا تسبت دیک سبحان اللہ ارشاد فرمائے مرغے کو گالی بھی مت دیں اللہ اکبر فرمائے کیوں فَإِنَّهُ يُوْقِذُوا لِسْلَا ارشاد فرمائے یہ نماز کے لئے اٹھا ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں زبان کے ذریعے ایک جانور کو تکلیف دینا بلے اس کو گالی دیں گے اس کو احساس نہیں ہے اس اعتبار سے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منا فرمایا سفید موسکر آپ نے ذکر کیا وہ ہے نا حدیث پاک سفید مرو میرا دوست ہے اور جہاں تک اس کی آواز پہنچے سبحان اللہ بلکہ کیا اللہ کے پہرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں مبارک کہ نہ زبان سے کوئی ایسی بات نکالیں جو تکلیف کا سبب ہے اور نہ اپنے آمال سے افعال سے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ایسی تھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی پیاری گفتگو ہوئے کیسے پیارے مدنی پھول دیئے گئے یہاں پر ایک بات میں اور ایک وسوسے کو دور کرنا ضرور اپنے لئے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں جانوروں پر شفقت کی رحمت کی ان کے ساتھ بھلائی کی ان کو پانی پلانے کی اگر غیر موزی ہے تو ان کے ساتھ رحم کرنے کی جو باتیں ابھی ہاں بیان کی گئی اور آج پہلی مرتبہ تو نہیں بیان کی گئی کتابوں پہ لکھی ہیں احادث میں لکھی علماء بیان کرتے ہیں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ایک طبقہ وہ نظر آتا ہے جو یہ اس طرح کے معاملات وہ کسی اور کے خاتے میں ڈالتا ہے حالانکہ یہ تو اسلام کا خاصہ ہے یہ اسلامی تعلیمات ہے مگر ہمارے حالات پر توف ہے کہ ہم نے ان تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہم نے جب انسانوں کے ساتھ اتنے سلوک چھوڑ دیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنے سلوک چھوڑ دیا جیسے گالی کے بارے میں فرمایا کہ مرک کو گالی نہ دو ہم کیا آپ نے مسلمان بھائیوں کو گالی نہیں دیتے ہمارے مہن لے والوں کو گالیاں نہیں دیتے مسلمانوں میں ایک دوسرے گالیاں دینے کا نہ ڈالیں اور کسی اور کے اس عمل کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ تعلیم وہاں سے ملی نہیں نہیں یہ تعلیم اسلام کی ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے پیغمبر اسلام نے اپنے عمل کے ذریعہ میں بتایا ہے کہ کسی بھی زی روح کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنی کسی بھی زی روح کے ساتھ آپ نے برا بڑتاؤ نہیں کرنا اچھا بڑتاؤ کرنا ہے تو ہمارے سلسلی خلاصہ آج کا یہ ہے کہ ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنا ہے انسانوں پر بھی رحم کرنا ہے اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے ہمیں شعور دیا ہے ہمیں سمجھنے کی طاقت دی ہے اور ہمیں احساس دیا ہے تو جب ہمیں احساس ہے تو ہمیں دوسرے لوگوں کا دوسری بخلوقات کا بھی احساس کرنا چاہیے اور پھر ہمیں ثواب بھی عطا فرمایا گیا ہمیں رغبت دلائے گئی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے لئے ثواب ہے اور پھر ڈرائیا بھی گیا کہ اگر غیر موزی جانوروں کو بلا وجہ تخلیف دو گئے تو تمہارے لئے اس میں یہ مضمت ہے یہ وعید ہے تو اب عقل مند وہ ہے کہ جو ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے طرز عمل پر غور کرے اور اگر اس طرح کے معاملات تھے جو خرابی والے تھے ان کو دور کر کے جانوروں کے ساتھ شفقت کا رحم کا معاملہ کرے اور مسلمانوں کے لئے راحت و آسانی کا سامان کرنے کی کوشش کرے مدنی جنرل یہی کوشش کر رہا ہے دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ایک پیار و محبت والا ماحول بن جائے اور ہم سب اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائے اسی پیغام کو لے کر سلسلہ حسن اسلام میں ہم حاضر ہوتے ہیں کہ صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم کیا ہی کہنا تیری تلعت کا عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا